آپ کیسے حالات ہیں اس وقت میوات میں السلام علیکم دوستو آج ہم جلہ نوم کے میوات میوات کے گاؤں نلڑ میں ہیں یہاں ہریانہ سرکار کی جو بلڈوزر کی جو کارروائی ہو تھی اس میں چودہ گھروں کو یہاں بلڈوزر سے گرائی گیا تھا اور ان کے جو متاثرین ہیں ہم کے جو گھر والے ہیں وہ یہاں موجود ہیں آج ان کے ان کو کچھ راشن وغیرہ دینے کے لیے دہلی سے حضرت مولانا احمد صاحب جو صاحب زادے ہیں مولانا حارون صاحب کے اور عزم الدین میں جو کالی مسجد ہے وہاں کا ادارہ بھی ہے اور وہاں مسجد بھی ہے اور امام بھی ہیں ان کے اور دوسرے ساتھ میں ان کے ساتھ جو آئے ہوا ہے جب ان لوگوں کو پتہ لگا کہ لوگ اس طریقے سے پریشان ہیں وہاں تو جو دلی جذبات ہوتے ہیں انسانیت کے ناتے اس کے تحت انہوں نے یہ خیصلہ کیا کہ ان کی ہم بھی کچھ مدد کرے اسی جذبے کے ساتھ وہ آج یہاں پہنچے ہیں اور جو چودہ خاندان یہاں ہیں بلکہ ایک بیوہ بتا رہے ہیں پندرہ کٹے وہ یہاں دیں گے اور ان کی مدد کریں گے میں مولانا سے درخواست کروں گا کہ مولانا اس وقت اپنے کچھ چیز آرے خیال فرمایا اور کچھ بتا رہا ہے یہاں پر ہمارا آنا ہوا اور میں واتمہ آکے دیکھا کہ کافی لوگ کافی پریشان ہیں خاص طور سے ایسے ابھی ہم نے دیکھا کہ یہاں پر سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ کھانے کی بھی ہے اس کے بعد جو ضرورت ہے جو لوگ یہاں پریشان ہیں جیسے جن کی رہڑیاں جل گئی ہیں اور جن کا کیا نام ہے تخت پر جو کچھ آدمی عورتیں وہ سبزی وغیرہ رکھ کر اور وہ بزنس کیا کرتے تھے چھوٹا موٹا بزنس کیا کرتے تھے کوئی برف لگایا کرتے تھے کوئی حلو کا کام کیا کرتے تھے تو ان سب کی تخت اور رہڑیاں جلا دی گئیں گے کہ انشاءاللہ ہم سبھی لوگوں سے کہیں گے کہ بھئی جتنا زیادہ زیادہ ہو یہاں آئیں اور دیکھیں اور اپنے آپ ہی خود یہاں پر آکے جو ہیلپ کر سکتے ہیں وہ کریں مجھے سبی سے درخواست ہے ابھی ہم یہاں چودہ لوگوں کو دے رہے ہیں انشاءاللہ دور سری جگہ ایک اور جا رہے ہیں وہاں پر بھی ہم تقریباً چالیس تنتالیس کے قریب لوگ ہیں پھر اس سے آگے بھی ہم جا رہے ہیں ایسے ابھی ہم نے کافی سو ڈیڑھ سو لوگوں کا بھی ہم نے راشن کا ترتیب بنائی ہے انشاءاللہ اور جو ہم سے ہو سکے تھا انشاءاللہ ہم ہر طریقے سے سکے باقی آپ لوگوں سے بھی دعاوں کی خصوصی درخواست ہے سب ملکے دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور جو نفرت جو یہ اس وقت چل رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کے اندر محبت پیدا فرمائے کہ نفرت کیوں ہیں کیوں یہ اتنی نفرت ہے مسلمانوں نے کبھی کسی کے لئے کچھ برا نہیں چاہا تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نفرتوں کو ختم فرما کر اللہ تعالیٰ ان کے اندر محبتیں پیدا فرمائے سب بھائی بھائی ہیں ہندو مسلم سیکھ عیسائی جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب بھائی ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے اور انسان کو انسان سمجھنے کی طرح پر بس میں اتنی بات کہوں گا اور جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہوئیں ان سے بھی درخواست ہے کہ بھئی یہاں آئیں اور دیکھیں اور جو ہیلپ ہو سکتی ہے شکریہ